اگر نواز شریف صاحب بے گنات ہے تو ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں تو ان کا اعتصاب کب ہوگا؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ کائیہ ہی پلٹ گئی اچھانک دیکھتے ہی دیکھتے کہ کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے وہ کیا جملہ ہے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نیب اور یہی عدالتیں تھی جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنا رہی تھی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نیب کے پروسیکویٹرز سے جو عدالتوں میں اتنے پلندے اٹھا کر لے کر جاتے تھے دسویں والیم کو جو بات کرتے تھے کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے وہ آج تک سامنے نہیں آ سکا اس میں کون سے باتیں کی جاتی تھی کہ کرپشن کے الزامات ہیں آج تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں اور پھر نوے کی دہائی سے بلکہ آپ اٹھا کے دیکھیں ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے دوسرے کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں دوسری آتی ہے تو وہ تیسری کے خلاف جو مقدمات بنانے شروع ہو جاتے ہیں وہی کیسز چلتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مرد ازرام ٹھیرایا جا رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے وہ بدنوان ہے اس نے لوٹ مار کی منی لانڈرنگ کی کرپشن کی اس قسم کے الزامات لگتے ہیں اور پھر جب وہ اقتدار میں آنے والے ہوں یا آتے ہیں تو ان کے کیسز کلیر ہو جاتے ہیں پھر بات کی جاتی ہے نہیں یہ ڈیل ہے ڈیل ہے ریلیف ہے یا ان کو وہ لادلے ہیں اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی اتصاب بیرو بنا پھر انٹی ٹائلزم کورٹس بنی انٹی کرپشن کے محکمے بنے کیا یہ محکمے کیوں بنائے گئے تھے یہ ذرا تھوڑا سا بیک پر جائیں یہ محکمے اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو اصل محکمے تھے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے ان کا کام ان کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو دیا گیا کہ یہ وہ کام کریں گے میرٹ پر ان کواریاں کریں گے اتصاب کے معاملات کو دیکھیں گے شفافیت کو مدنظر رکھیں گے لیکن ان اداروں نے آکے جو ان کی اوپر اداریں بنائے گئے اس کو سیاست میں مداخلت کے لیے استعمال کیا گیا سیاسی انجیننگ کے طور پر لیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بقاعدہ ادالت کی طرف سے بھی اس طرح کے جو ہے وہ کمنٹس آ چکے ہیں اور خود جو ہے یہ سیاست دان آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ نیب اور اس طرح کے اداروں کو اب ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے کرپشن کی الزمات ہی لگنے ہیں اب ماضی میں دیکھیں کیا کیا وسائل استعمال کیے گے کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کی تحقیقات پر لگا دیئے ایک ٹیم جا رہی تھی لندن ایک مانیٹنگ جائج صاحب بیٹھے تھے پورا کیس بنانے کے لیے اس ٹائم جو ہے باتیں کی جاتی تھی یہ بڑے کرپٹ ہیں لوٹ مار کر گئے آج وہی عدالت جو ہے وہی نیب عدالت میں جا کر کہتی ہے ان کے خراف کرپشن کے الزام کوئی نہیں ہے ہم تمام کیسز واپس لینے کو تیار ہے وہ ایک سو سات سماتے اندازہ تو کیجئے اور ٹھیک دو تین سماتوں میں ان کو بڑی کر دیا جانا اور پھر یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ تاثر تو ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل یا ڈیل کے تحت یا لادلے بن کر آئے ہیں اور یہ تاثر جو ہے یہ کئی حلقوں میں سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ اداعات و چیزیں سامنے رکھوں تھوڑی سی تاریخ کے کچھ اندیک پہلو ہے کہ شریف خان دان پر کب کب جو ہے الزامات لگتے رہے کیسے کیسے ان کے کیسز ختم ہوتے رہیے دیکھیں نائنٹی تھری میں وہاں سے شروع ہوتا ہے جب غلام عساق خان نے کرپشن کے الزامات لگائے تھے نواز شریف صاحب پر اور یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی مفادات اور گھناؤنی قسم کی ہارس ٹیڈنگ کے الزامات ان پر لگے ذاتی مفادات کو پذیرائی دیگی پھر کیا ہوا سپریم کورڈ پاکستان نے نواز شریف کی گموت کو ریسٹور کر دیا اور پھر وہ آگئے پھر نائنٹی نائٹی فور میں ایف آئی اے نے حدیبیا پیپر نیز اور جو حدیبیا انجیننگ کمپنی تھی اس کے خلاف ایف آئی اے نے چلان جمع کروایا اور اس میں بھی نواز شریف پر دھوکہ دی اور حکم خردبوت کرنے کے الزامات لگے پھر نائٹی نائٹی سیون میں نواز شریف جب پائمی سورو پاکستان بنے تو اس وقت ہائی کوٹ نے دونوں مقدمات کو خارج کرنے سے متعلق جو ریٹ پوٹیشنز دائیٹ کر رکھی تھی اس پر اس کی استعداد منظور کر لی اور ایف آئی اے نے اس پر کوئی اپیل نہیں کی یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے تبدیلی آئی پھر تیسے نمبر پر وہ ہیلیکاپٹر کے ساپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا ماضی میں آپ لے کر جائیں تو جو جلد تھے فاروق لطیف صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب کو چودہ سال سے جو ہے وہ صدا سنائی تھی اور پھر دسمبر دوہزار دو میں دوہزار میں جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک وینا طور پر کہا جاتا ہے ڈیل کے تیسے سعودی عرب بھیج دیا تھا اور پھر چھبیس جون دوہزار نو کو ہائی کورٹ کے بیچ نے اتصاب عدالت کا فیصلہ قردم قرار دیتے ہوئے بریت کا فیصلہ دے دیا تھا یہ چیز جھکی چھپی نہیں ہے پھر دوہزار میں حدیبیا پیپر میں ریفرنس آئیت کرنے کے منظور بھی وہاں سے بھی ریلیف مل گیا پھر آئیبر سٹیٹ کیس وہ بھی کوئی نہیں بھولتا ایک سو چار کنال پر زمین جو تعمیرات کی گئی وہ کیس بھی بنا اس میں بھی سرکاری وسائل کا استعمال کرنے کے حوالے سے الزامات آئیت کیے گئے تھے وہ بھی دوہزار چودہ میں لوہرائی کورٹیں مقدمہ خارج کر دیا پھر چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو ایون فیلڈ کا معاملہ آیا اور یہ بھی ختم نہیں ہوا یہ چلتا گیا اور آج وہاں سے بریلیف ہو گئے اور اب الازیزیہ رہ گیا وہاں سے بریلیف ہو جائیں گے صرف آپ نکتے جوریے کیسز بنے کب اور ان کو ریلیف کب ملا ان کو انصاف کب ملا جسا یہ بات کرتے ہیں مسلم نیڈون آلوے نون لیگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں ملا ہمیں انصاف ملا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو میک میں بنائے گئے تھے یہ جو عدالتیں ان کو ریلیف دیتی رہی ان کے خلاف کیسز کے فیصلے سناتی رہی وہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے وہ ان کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے ان اداروں کی آج بھی انٹی کرپشنر کیس ماضی میں بھی اسی طرح ہی بنتے تھے آج بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے آج بھی نیب سوالات ان پر اٹھتے ہیں ان کی پرفارمز پر ماضی میں بھی اٹھتے تھے یہاں تک کہ نیب کو بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور اسے آپ پوچھیں کہ وہ ایک شخص وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے تھے اور آج وہ اتنے جو ہے وہ مہینے جیل میں جیل کار کر باہر آئے تو کہا جائے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت آ رہے ہیں تو وہ میک میں جو کیسز بنانے والے تھے وہ عدالت نے اس وقت کے ججز جو جو بقاعدہ کیسز بنانے والے تھے ان پر بھی کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اگر ان پر کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی ان کو کوئی سزا کا جو ہے وہ اقامات جاری نہیں کرتے تو ماضی نہیں مستقبل میں بھی یہ معاملہ ماضی کی طرح چلتے نہیں بلکل حضرت صاحب ہماری تمام جتنے بھی سیاستدان ہے حکومتوں کے مزے لوٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اداروں پر الزامات لگاتے ہیں لیکن یہ ایک افسوسناک ہے اور اب یقیناً اس کو چینج ہونے کی بھی ضرورت